بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی و لقد یسرنا القرآن بالذکر فہل من مدھکر صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم ازبان محمد عبدالغدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کے پروگرام یا ایوہ الناس ناظر مکررہ مفتی رشید احمد خرشید ساواج کی نشست کے معزز مکررہ مہمان ہے اور سورہ کوثر موضوع گفتگو ہے اور گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس میں آپ نے خلاصہ سنا تھا اس پوری سورت کا اس کے مزامین کا اور آج اسی سورت کی پہلی آیت کو انشاءاللہ رزیز موضوع گفتگو بنائیں گے سب سے پہلے اس آیت کی دلاؤت اور ترجمہ کی میں سعادت حاصل کروں گا اور پھر حضرت مفتی رشید احمد خرشید ساو کے پاس جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ يَقِين جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے ناظر موضوع صاحب یہ آج کی آیت اور ترجمہ مفتی رشید احمد خرشید صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں اللہ تعالی خیریت سے رکھیں آپ کو ہمیشہ اچھا آپ آغاز کریں گے پہلی آیت کی تشریح سے ہے اس پہ روایت آپ سے تشریح لیں گے اس کی کچھ لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلا سوال بھی آپ کی خدمے میں رکھوں گا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو اتنی تاقید کے ساتھ یقین دھیانی کروا رہے ہیں اِنَّا کا یعنی لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور کو تو ویسے بھی یقین آ جانا تھا پھر اس اِنَّا کے استعمال کی کیا ضرورت ہے اتنی تاقید کی اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کا جو پس منظر ہم نے پچھلے درس میں بھی سمجھا تھا کہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ پریشان تھے اور بہت رنجیدہ اور غمگین تھے حضور علیہ السلام کے صاحبزادے کے انتقال ہوا اور ایک طرف بچے کا انتقال ہو جانا بیٹے کا انتقال ہو جانا یہ کتنا تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لئے پھر اس کے بعد اگر اس پہ انسان کو تانے بھی ملنا شروع ہو جائیں کہ آپ کی تو نسل باقی نہیں رہے گی اس طرح کہ جو تانے ابو لہاب اور دیگر کفار کی جانب سے دی جانے لگے تو یہ دو تین چیزیں ایسی جمع ہو گئی جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ غمگین کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دینے کے لئے احتمام کے ساتھ اور پوری یقین دہانی اور تاقید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ آپ یقین جانے اس بات میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں یہ بات ہم بہت پکی بات آپ سے کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کی ہے اور بہت بڑی خیر آپ کو عطا کی ہے تو یہ جو ان کی باتیں ہیں ان سے کوئی پریشان ہونے کی غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت دے دیتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں ہیں چھوٹی موٹی پریشانی ہے تو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ظاہر ایسا انسان ہم اگر کسی کو کسی بات کی یقین دیانی کرواتے ہیں تو جس درجے کا تعلق ہوتا ہے اس درجے کی اس کو تسلی دی جاتی ہے یقین دیانی کروائی جاتی ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پریشان ہے لیکن آپ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے تو آپ جائیں گے نارمل طریقے سے تسلی دے کر آ جائیں گے کوئی بہت گہرا دوست ہے اس کو جو تسلی دینے کا انداز ہوگا وہ بالکل مختلف ہوگا اللہ تعالی حضور علیہ السلام کو جو تسلی دے رہے ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اللہ کو اپنے پیغمبر سے حضور علیہ السلام سے کس درجے کی محبت ہے کہ اتنی تعقید کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا ہم نے آپ کو کوسر دی ہے لیکن اللہ تعالی یقین دہانی کروا رہے ہیں اور اس یقین دہانی میں امت کو اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کو اپنے محبوب سے بہت زیادہ محبت ہے اور یہ محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالی جب تسلی بھی دیتے ہیں تو بہت زیادہ تاقیدات اور بہت زیادہ یقین دہانیوں کے ساتھ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں سبحان اللہ عزاکم اللہ یعنی یہ اتنی تاقید کے ساتھ جو تسلی ہے یہ اللہ اور اپنے اللہ کی اپنے حبیب کے ساتھ محبت کی بے پناہ محبت کی علامت ہے عزاکم اللہ خیر بہت شکریہ آگے چلیں گے اچھا تسلی تو آخر میں ہے یہ آخری آیت یعنی اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے یعنی وہ ابتر ہے یہاں شروع میں تو یعنی کوئی تسلی کے ایسی بات نہیں ہے اگر تسلی ہی دینی تھی تو شروع میں اللہ تعالی نے کیوں نہیں دیا جی بالکل یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس سے ایک بہت اہم درس بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے سیکھنے کو وہ یہ کہ بنیادی طور پر تسلی تو یہی تھی کہ یہ کہا جاتا کہ آپ بے نام و نشان نہیں ہوں گے یہ جو آپ کو تانے دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ کا دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا تو آغاز اس سے ہوتا کہ تمہارے دشمن کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا تو کچھ تسلی ہو جاتی دل تھنڈا ہو جاتا کہ چلو میرے دشمن کے بارے میں یہ بات لیکن اللہ تعالی نے جو آغاز فرمایا ہے وہ اس سے کہ ہم نے آپ کو کوثر آتا کی علماء نے لکھا ہے اس میں ایک بہت بڑی حکمت اور بہت بڑا نکتہ ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو پوزیٹیو اور مصبت چیزوں کی طرف متوجہ کی کہ ایک طرف یہ نیگٹیویٹی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ آپ کو تانے دے رہے ہیں آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں لیکن آپ کو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ فوکس کریں کہ آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں آپ غنگین ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ہم آپ کو مصبت خبریں دے رہے ہیں پوزیٹیو چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں گے تو آپ کے دل کو خود بخود تسلی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس سے آغاز فرمایا اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوْثَر کہ ہم نے تو آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کی جو دنیا میں ہم نے کسی کو عطا نہیں کی لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں کہ دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہاں خلاصہ کلام یہ ہے کہ پوزیٹیو چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دی ہے کہ انسان مثلا جب کوئی پریشانی آتی ہے کسی کے کسی رشتدار کے انتقال ہو جاتا ہے کوئی مالی پریشانی جانی پریشانی کوئی بیماری تو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید میری زندگی پریشانیوں سے ہی تعبیر ہے یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نیگٹیو چیزوں پہ فوکس رکھے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ ناشکری ہوتی کہ پھر انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے کہ کبھی میں بیمار ہو رہا ہوں کبھی میرا بچہ بیمار ہو رہا ہے کبھی بیوی بیمار ہو رہی ہے اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعے یہ پیغام دیئے کہ اگر اس طرح کی چیز کبھی آتی ہے تو آپ ان پوزیٹیو چیزوں پہ بھی تو غور کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ جسم دیا ہے آپ کی سانس چل رہی ہے آپ کی زبان ٹھیک ہے کان ٹھیک ہے اتنی نعمتیں آپ کو رزق مل رہا ہے کھانا مل رہا ہے یعنی ایک ایک عز کا اگر آپ شکر ادا کریں حدیث میں آتا ہے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ان میں سے ہر ایک کا شکر انسان پر لازم ہے کہ روز ادا کرے تو اتنی ساری چیزیں جب پوزیٹیو چیزوں کی طرف دیکھے گا یہ نیگٹیو چیزیں اس کو نظر آئیں گی یہ تو بہت معمولی سی چیزیں ہیں تو خود بخود وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائے گا تو اللہ تعالی نے بھی حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور تسلی بھی اس انداز سے دی کہ مصبت چیز کو ذکر کر کے حضور کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ آپ اس چیز پر فوکس رکھیں کہ ہم نے آپ پر اتنی بڑی نعمت کی لہٰذا یہ چھوٹی موٹی بات ہے آپ کو پریشان اس سے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے جزاکم اللہ بہت برشکریہ اچھا یہ مجھے پوچھنا ہے آپ سے کہ بڑی تعبیر تھوڑا یعنی عجیب تو میں اس کو نہیں کہوں گا لیکن رولز سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کو یعنی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہے کہ آپ کو کوسر آگے ملے گا تسلی رکھیں دنیا سے جواب جائیں گے مشکلات ختم ہو جائیں گی لیکن سیغہ ہے آتائینا ماضی ہے آتائی تو آتائینا ماضی کا سیغہ ہے اب ماضی تو مطلب یعنی جیسے ماضی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہو گیا ہے کام یعنی ہم نے آپ کو دے دیا ہے تو یہ ابھی ملا تھوڑی ہے ملنا تو آگے ہے تو یہ ماضی سے مستقبل کو تعبیر کرنا کہ کیا اس میں حکمت ہے کیا وجہ ہے جی بالکل علماء نے اس میں بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ذکر کیا ایک نکتہ ذکر کیا ہے کہ یہ عرب کا ایک معمول ہے عربی زبان کا ایک اصول بھی ہے کہ جب کسی چیز کو آپ نے یقینی ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس کام کا ہونا سو فیصد یقینی ہے تو اس کے لئے وہ پھر مستقبل کا جملہ استعمال نہیں کرتے ماضی کا جملہ استعمال کرتے ہیں اب اللہ تعالی نے یہاں اب ظاہر حضور علیہ السلام کو جو حوضہ کوسر ملنا ہے جو بھی چیزیں ہیں اس کا تعلق تو قیامت کے ساتھ ہے لیکن اللہ تعالی نے ایک چیز ہوتی جس کو کہا جاتا ہے گارنٹی اور ایک اس کے اوپر ہوتی سپر گارنٹی تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک قسم کی سپر گارنٹی ہے کہ اس کوسر کا ملنا آپ کو ایسا ہی یقینی ہے جیسے گزشتہ کل یقینی ہے جیسے گزشتہ کل کے وجود میں جو کل گزر گئی ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ گزشتہ کل گزر گئی ہے تو آپ کو کوسر کا ملنا بالکل ایسا ہی یقینی ہے جیسے گزشتہ کل یقینی ہے جیسے کہ مل گئی جیسے مل گئی تو جس طرح ہم اردو میں بھی اور ہر زبان میں اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں تو یہ بھی وہ چیز ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انہا فرمایا تاقید کے لیے کہ آپ یقین جانے پھر اعتینا ماضی کا سیغہ لے کر آئے کہ ہم آپ کو دے چکے ہیں آپ کے نام پہ الارٹ کر چکے ہیں آپ کو دی جا چکی ہے تو تاقید در تاقید اور تسلی در تسلی کہ حضور علیہ السلام بھی منان سے رہے ہیں وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سمجھو ہو گیا بھائی انگریزم کے کنسیلری ڈن بہت شکریہ کوثر یعنی شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ ہم ترجمہ وہاں سے ہم سعادت حاصل کرتے ہیں انہوں نے بھی کوثر ہی ترجمہ کیا کوئی ہمیں کچھ نہیں بتایا آپ بتائیں کیا ہے کوثر کیا مطلب ہے کیا مفہوم ہے کوثر کے بارے میں کچھ تفصیل ہم نے اپنے پچھلے درس میں عرض کی تھی مزید اس بارے میں عرض یہ ہے کہ کوثر کے جو مفاہیم اور اس کے جو معانی ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سے بہت سے اقوال ذکر کیے ہیں کچھ کا تذکرہ ہم کر چکے تھے کوثر کے بارے میں ہم نے یہ بات ارز کی تھی کہ کوثر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خیر یہ مبالغہ کا سیغہ ہے کوثر اور بہت زیادہ خیر اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں چنانچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام کی نبوت ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا کی اور ظاہر ہے کہ نبوت کا خیر کثیر ہونا یہ کسی پر مخفی نہیں ہے کہ نبوت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو منتخب بندوں کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا کی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تو جیسے بعض مفسرین اور بعض حضرات اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں رب العالمین ہوں تو حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں پوری دنیا کے لیے پورے تمام عالموں کے لیے تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اب ظاہر ہے اگر کسی کی شخصیت کو اتنی آپ ترجیح دیتے ہیں اتنا اس کو رفعت اور بلندی عطا کرتے ہیں کہ صرف دنیا میں نہیں صرف آخرت میں نہیں صرف انسانوں کے جہان میں نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے اللہ کسی کو رحمت بنا کر بھیج دے تو ظاہر ہے کہ اگر اس سے بڑی کوئی فضیلت اس سے بڑی کوئی خیر کسی کے لیے کیا ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ باگ مفسرین نے فرمایا کہ کوثر سے مراد قرآن کریم ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پشلے اور بات کے سارے علوم کو جمع کیا ہے اور اس کی جو مزامین کی جامعیت ہے پھر اس کے احکام کی جو جامعیت ہے پھر اس کے پڑھنے پر جو اللہ نے ثواب مرتب کیا کہ اس کے پڑھنے پر کیا ثواب ملے گا ایک حرف پر کیا ثواب ملے گا اس کے سمجھنے والے کو کیا ثواب ملے گا اس کو محفوظ کرنے والے جو جو فضائل قرآن کریم سے مطالق پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے سے مطالق وارد ہوئے ہیں اور پھر یہ پورا ایک سسٹم اسلام کا جو پورا ایک سسٹم یہ پورا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن کریم بھی آپ کو دیا اسلام کی شکل میں یہ پورا سسٹم بھی آپ کو دیا اور اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے جو بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو کوثر عطا ہوئی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب بھی انسان دنیا میں آتا ہے اور وہ کوئی نظریہ ہے کوئی تھیوری پیش کرتا ہے کوئی فلسفہ پیش کرتا ہے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ مثلا دنیا کا معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے تجارتی نظام ایسا ہونا چاہیے جنگی نظام ایسا ہونا چاہیے معاشرتی نظام ایسا ہونا چاہیے جب بھی کوئی فلسفی آتا ہے اور اپنا آئیڈیا پیش کرتا ہے فلسفہ پیش کرتا ہے تو دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی فلسفی نے اپنے فلسفے کا نتیجہ اپنی زندگی میں دیکھا ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا جو آدمی آئیڈیا پیش کرتا ہے ظاہر ہے اس کے آئیڈیا کے جو نتائج ہیں ریزلٹس ہیں وہ سو سال بعد ڈیٹھ سو سال بعد اس کے آنے والی نسل یا اس کے بھی بعد آنے والی نسل دیکھتی ہے وہ ایک نظریہ تو پیش کر دیتا ہے اور پھر وہ نظریہ بھی جو آئیڈیا پیش کرے گا وہ یا تو کسی معاشی سسٹم کا ماہر ہوگا تو وہ پیش کر دے گا کسی معاشرتی حوالے سے ہوگا تو وہ پیش کر دے گا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال عطا فرمایا اتنی بلندی اور رفات شان عطا فرمائی کہ آپ کو چالیس سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت ملی چالیس سال کے بعد حضور علیہ السلام ہم تریسٹ سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے یہ کل تئیس سال کا عرصہ ہے اس تئیس سال کے عرصے میں حضور علیہ السلام نے نظریہ پیش بھی کیا اور پھر ان تئیس سالوں میں سے بھی کئی سال حضور کے جو مکہ میں گزرے اس کو تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا آپ جب یہ کہتے تھے کہ اللہ کو پکارو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارو مشرقین مکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے بلاخر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا تو اگر آپ مکہ مکرمہ کے تیرہ سال بھی اس سے نکال دیتے ہیں پھر دس سال مدینہ منورہ کے بچ جاتے ہیں تو مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں حضور علیہ السلام نے پورا ایک ذابطہ حیات لوگوں کے سامنے پیش کیا لیکن اللہ تعالی نے حضور کو یہ کوثر عطا کی یہ خیر کسیر عطا کی کہ اس فلسفے اور اس آئیڈیا جو حضور نے پیش کیا جو سسٹم حضور نے دیا حضور نے اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھے حضور علیہ السلام نے اس اسلام کے سسٹم سے دنیا کو بدلتے دیکھا لوگوں کی زندگیاں بدلتی دیکھی قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی برکت سے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اب جو عوث و خزرج مدینہ منورہ میں جو قبائل رہتے تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے جان کے دشمن تھے اور بات بات پہ ان میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی حضور علیہ السلام قرآن کریم میں جو عطا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِّنْهَا تم تو جہنم کی گڑے پہ پہ پہنچے ہوئے تھے اللہ تعالی نے تمہیں حضور علیہ السلام کے توسس سے اس سے بچایا اور تُقَالَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اب ایک ایسا قبیلہ جس کی سال ہا سال سے دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگیں چل رہی ہیں لڑائیاں چل رہی ہیں کئی کئی لوگ سیکڑوں لوگ ایک دوسرے کے قتل کر چکے ہیں اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کبھی آپس میں کسی ایک میز پہ بیٹھ کے کھانا کھالیں گے یا کبھی ایک دوسرے سے سلام بھی کریں گے ان کی آپس میں ایسی محبتیں پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئی ظاہر ہے یہ کسی نظریہ کی اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی کہ آپ نے ایسے جان کے دشمنوں کو ایسا باہم شیر و شکر کر دیا کہ پھر قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا رحمہ عبینہم یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں تو ایک طرف وہ تصور رکھیں جو جاہلیت کے دور میں دشمنی کا تصور تھا کس طرح بات بات پر لڑتے تھے اور پھر جب اسلام آیا تو کتنی بڑی بڑی باتیں اگنور کر دیتے تھے کتنی بڑی بڑی باتیں جب کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی ان کو ایسا نظر انداز کرتے تھے گویا کسی نے یہ بات سنی ہی نہیں مدینہ میں اخوت کا منظر ہاں اخوت باہمی مواخت دو بیوی ہیں تھی اور پھر جس طریقے سے انسار نے مدینہ منورہ میں پناہ دی مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین کو تو یہ کوئی ایک دو بندوں سے متعلق چیز نہیں تھی یہ پورا ایک سسٹم تھا پوری دنیا کو حضور علیہ السلام نے ایک آئیڈیا دیا تھا میں جو تمہارے سامنے دین پریزنٹ کر رہا ہوں میں جو تمہارے سامنے پیشکش کر رہا ہوں جس مذہب کی اس مذہب کو اگر تم اختیار کرو گے تمہارے میں محبت میں پیدا ہوں گی سلہ رحمی ہوگی ایک دوسرے پہ جان نچاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو ایک صورت یہ ہوتی کہ حضور یہ آئیڈیا دیتے حضور پردہ فرما جاتے پھر سو سال بعد دنیا اس کے نتائج دیکھتی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اس سارے فلسفے کے نتائج حضور کو دکھا ہے اور کہا کہ آپ دیکھیں کس طرح باہم شیر و شکر ہوئے ہیں اور جب کسی نے قرآن کو چھوڑا تو پھر ان میں کیسے اختلافات اور جو مشکلات پیدا ہوئیں تو بعض وہ فصرین نے لکھا ہے کہ کوثر سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خیر جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں کہ آپ ایک نظریہ اور پھر نظریہ بھی ایسا جو پوری دنیا کا سسٹم تبدیل کرنے کا ظاہر یہ دنیا کا سسٹم تبدیل کیا حضور نے ایک نیا سسٹم نیا نظام اور نیا نظام بھی صرف ایسا نہیں کہ صرف معاشی نظام نیا ہو معاشرتی نظام نیا ہو دنیا کی یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں حضور نے کوئی تجدید نہ کیا اس میں تجدد پیدا نہ کیا کہ بھئی اس میں یہ چیزیں ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں یہ ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں یہ سارا غلط ہے اس کو یوں ٹھیک کرنا ہے ہر ہر شعبے میں پورا ایک سسٹم دیا اور اس سسٹم کو دنیا میں کامیاب کر کے دکھایا تو آپ کو اگر یہ دشمن تانے دیتے ہیں ان سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اتنا بڑا آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے کہ آپ نے ایک نظریہ پیش کی اور تئیس سال کی زندگی میں اپنی زندگی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے پہلے آپ نے اس کے سارے نتائج دنیا میں دیکھ لیے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے اور ہم جب ازان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے لئے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو مقام محمود عطا فرمائے اب اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو مقام محمود عطا فرمایا اور جو شفاعت کا بڑا منصب عطا فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی نبی اللہ کے سامنے شفاعت نہیں کریں گے جس پیغمبر کے پاس لوگ جائیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم سفارش نہیں کر سکتے کرتے کراتے بات حضور علیہ السلام پر آئے گی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر کر اللہ کی ایسی حمد و سنا بیان کروں گا جو نہ اس سے پہلے کسی نے بیان کی نہ اس کے بعد کوئی بیان کر سکتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسکا یا محمد سل تعتا اشفع تشفع کہ اپنا سر اٹھائیے آپ مانگیں آپ کو عطا ہوگا آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول ہوگی حضور علیہ السلام اللہ سے درخواست کریں گے کہ حساب کتاب کا آغاز کیا جائے تو ایسے موقع پر جب سارے انبیاء سارے انبیاء پریشان ہیں یعنی عام انسانی ہے تو اپنی جگہ انبیاء سارے پریشان ہوں گے اور کسی نبی میں اس بات کی حمد نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے صرف اتنی درخواست کر سکیں کہ حساب کتاب کا آغاز کر دیا جائے یہ منصب اللہ نے حضور کو عطا فرمایا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور کو یہ فرما رہے ہیں اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اتنی بڑی عزت ہم نے آپ کو دی ہے کہ ساری دنیا پریشان ہوگی اس ساری دنیا کے لیے جیسے آپ دنیا میں مسیحہ بن کر آئے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی آپ ان کے لیے مسیحہ بن کر آئیں گے اور ساری دنیا کو ان کی پریشانیوں سے اور مشکلات سے نجات دینے کا باعث بنیں گے یہ بھی ایک اہم بات ہے کوسر کے اندر جو مفسرین نے ذکر کی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو مفسرین نے ذکر فرمائی کوسر کے مفہوم ہے وہ یہ کہ آپ اگر دیکھیں قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو ان کے نام سے پکا رہا ہے جیسے حضرت دعوت کا تذکرہ ہے یا دعوت انہ جعلناک خلیفہ حضرت آدم کے بارے میں آتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یا موسیٰ انی استفیتک علی الناس کئی پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو باقیدہ بینیم پکارا ان کو مخاطب کیا اور ان کو جو حکم دینا تھا دیا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ان کے نام سے مخاطب نہیں کیا پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا محمد اب ظاہرے قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یہ وہ سارے کلمات ہیں جو بہت زیادہ محبت پر دلالت کرتے ہیں اے کملی اڑنے والے اے نبی اے رسول اے پیغمبر براہ راس نام سے اور جہاں نام قرآن کریم میں جن چار مقامات پر حضور علیہ السلام کا نام مبارک ذکر فرمایا گیا وہ بھی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں نام کا ذکر کرنا ضروری تھا کہ اس نام کے ذکر کیے بغیر وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا تھا اس لئے ان آیات میں اللہ نے وہاں محمد کا لفظ ذکر فرمایا تو یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹے مرتبے کا شخص بڑے مرتبے کے شخص کے لیے اس طرح کا عدب کا انداز اختیار کرے تو اس کی تو ذمہ داری ہے لیکن اللہ تعالیٰ انسانیت کو یہ بات سکھانے کے لیے کہ یہ جو پیغمبر ہیں ان کا مقام ان کا مرتبہ کہ نام سے ان کو نہیں پکار رہا اور ان کو یا ایوہ المضمل کہہ رہا ہوں یا ایوہ المدسر کہہ رہا ہوں تو تمہیں ان کے مقام کا اندازہ ہونا چاہیے یہ بھی وہ کوثر کا مفہوم ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے انہا عطینا کل کوثر کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اور اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات میں یہ عرض کروں جیسے قرآن کریم کے ایک آیت آپ پڑھتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ کہ اس دین کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے پھر اس قرآن کو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہتا ہے کوئی اس دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی بہت آسان بنایا ہے اس دین کو بھی بہت آسان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک ایسا دین عطا فرمایا جو دین فطرت ہے جس پہ چلنا ہر انسان کی فطرت ہے اس کی ایک قسم کی مجبوری ہے جب تک اگر اس کی فطرت مسخ نہیں ہو جاتی تو اس کی فطرت اس کو مجبور کرے گی تو اتنا آسان دین آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کے لئے اپنی امت کو کسی بات پر قائل کرنا آپ کے لئے مشکل نہیں پھر آپ کو جو امت عطا فرمائی دین اپنی امت کی کسرت کا فخر کروں گا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا فرمائی اور یہ اس کا در حقیقت جواب ہے کہ آپ ان کے تانوں سے پریشان نہ ہو جس شخص کو اتنی ساری چیزیں مل گئی ہوں اس کو کسی بات کیا پریشانی ہوتی ہے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ جس شخص کو اتنی ساری چیزیں مل گئی ہوں اور بڑی تفصیل سے وہ ساری چیزیں ہیں اس مختصر سے وقت میں حضرت مفتیر شیدان خرشی صاحب نے ہمیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تناظر میں اس گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پیغمبر اپنے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھ کر آپ کی اطاعت کی توفیق اور ہماری خوش نصیبی ہے ظاہر توفیق اور ہدایت ہمیں عطا فرمائے کہ ہم آپ علیہ السلام کا ہر معاملے میں آپ کی اتباع کریں آپ کے اس وعہ پر چلنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے بس اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست اجازت چاہنے سے پہلے مفتیر شیدان خرشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخر میں کوئی ایک ات پیغام اہم پیغام تو وہی تھا جو آپ نے دے دیا کہ حضور علیہ السلام کی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ایک سعادت اطاف فرمائی کہ ہمیں حضور کا امت ہی بنایا اور اس استحزار کا فائدہ پھر ہی ہونا چاہیے کہ کم از کم حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے اپنی زندگی کو حضور کی سنتوں کے مطابق ڈھالا جائے یہی سب سے اہم پیغام اور درس کیا بات خوبصورت میسیج اسے کے ساتھ آج کے درس کا اختدام کریں گے ناظر مہترم اگلی نشست میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ عزیز درود بھیجیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی درود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ درود اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس درود کے بدلے وہ جو دس رحمتوں کا وعدہ ہے جو دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں ان کے امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے اگلی نشست میں اللہ حافظ